اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے آخری ان پانچ دنوں میں اگر یہ تین آیات پڑھ لیں تو دولت آپ اور آپ کی نسلوں پر ہمیشہ عاشق رہے گی اگر آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں رزق کی تنگی کا شکار ہیں گھر میں گربت ہے فقر و فاقہ ہے بے روزگاری ہے اپنا ذاتی گھر نہیں کرائے کا گھر ہے تو آپ نے رمضان المبارک کے آخری ان پانچ دنوں میں چلتے پھرتے یا کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک سو نتیس یا تیتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے یہ تین آیات پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے اس چھوٹی سی صورت کے ایک سو آٹھ حروف ہیں جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک دس ہزار آٹھ سنے کیا نام عامال میں لکھ دیتے ہیں اور اگر اس کو دن میں تیتیس بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد تین ہزار پانچ سو چونسٹھ بنتی ہے اور پھر ان حروف پر نیکیاں پینتیس ہزار چھے سو چالس بن جاتی ہیں اور وہ بھی صرف دس منٹ کے ذکر سے تو سوچیں اگر ایک سو نتیس مرتبہ آپ اس کو پڑھیں تو کتنی زیادہ نیکیاں آپ کے نام عامال میں لکھی جائیں گی قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے یہ کتنا بڑا زخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خموش ہوتی ہے اور اگر اس کو سورہ کوسر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا زخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں اس صورت کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں رزق اتنا ملتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا اس صورت کا ورد کرنے والے پر دولت اس پر عاشق ہو جاتی ہے یعنی اللہ پاک اس پر رزق کی دولت کی بارش برساتے ہیں لا جواب بہترین رزق اتا فرماتے ہیں رمضان کے ناخری پانچ دنوں میں اس صورت کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاک اتنا رزق اتا فرمائیں گے جو زندگی بر کبھی ختم نہیں ہوگا جو آپ کی نسلوں تک ہمیشہ رہے گا اگر بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ بہترین روزگار ملے گا اپنا گھر نہیں تو انشاءاللہ گھر ملنے کے اسباب پیدا ہوں گے اگر ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اگر آپ صرف تیتیس مردوہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے زندگی بر کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے دشمنوں سے ہر نقصان سے نظربت سے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازمی کریں رمضان کے اس ببرکت دنوں میں اللہ پاک آپ کے عمر میں رزق میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ